بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے آب آدھ ہوں گے آج ہم بنائیں گے ملائی تککہ بوٹی وہ بھی بغیر اون کے اور بغیر انگیٹی کے تو کیسے بنیں گی گھر پر ہومیڈ مسالوں کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا آئیے بناتے ہیں ملائی تککہ بوٹی ملائی تککہ بوٹی بنانے کے لیے ہمیں چکن چاہیے ہاف کے جی کیوبز میں کا ٹی وی ون انچ کے کیوبز کٹ لیں گے نامک اور سفید مرچ پاوڈر ون ون ٹی سپون لیمن جوز تری ٹیبل سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون اور ساتھ میں کچھری پاوڈر یا کچھا پاپیتا ون ٹی سپون ساتھ میں جائے گا ہر ایمیج کا پیس دو ٹی سپون لیسن ادرہ کا پیس ون ٹی سپون کان فلور ٹی بل سپون فریش کریم اور ساتھ میں یوگرٹ یعنی کہ دہی فائی فائیو ٹی بل سپون تمام چیزوں کو چکن میں اچھی سے میکس کریں گے اور اسے میرینیٹ ہونے کے لیے آٹھ گھنٹوں کے لیے رکھ دیں گے فریج میں ڈھک کر جتنا زیادہ میرینیٹ ہوگی اتنی اچھی چکن ملائی تکہ ریڈی ہوں گے اس کے بعد ہم نے سکیورز لے لیے تھے ان کو ہم نے پانی میں بیس منٹ کے لیے بھی گھو کے رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم تمام بوٹیاں کیوبز ان سکیورز پر لگائیں گے زیادہ نہیں لگائیں گے اور تھوڑا تھوڑا گیپ چھوڑ کے لگائیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک بھی جائیں اور دیکھنے میں بھی اچھی لگیں تو ہر سکیورز پر میں نے تقریباً چار بوٹیاں لگائی ہیں اس سے زیادہ نہیں لگا رہی ہوں اور تھوڑا سا گیپ بھی رکھا ہے تمام کے تمام سکیورز ریڈی کرنے کے بعد پھر ہمیں انہیں فرائی کرنے کے لیے رکھ دیں گے بغیر امن کے اور بغیر انگیٹی کے میں بنانے جا رہی ہوں تو آج ہم اس کو تبے پر یا فرائی پین میں بنائیں گے تو شیلو فرائی ہوں گی ہے تبے کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے یا پین کو اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانچ سے چھے ٹیبل سپون آئل کائٹ کریں گے اور تمام سکیورز اس کے اوپر رکھ دیں گے فلیم ہمارا لو ہونا چاہیے ہائی فلیم پر یہ اوپر سے سخت ہو جائیں گے اور اندر سے کچھی رہ جائیں گے اس لیے ہمیں فلیم لو رکھنا ہے اور انہیں ڈھک کر ایک سائٹ سے پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے یہ کیوبز کی شیپ میں ہیں تو آپ ہر سائٹ سے انہیں فائی فائی منٹ کے لیے رکھیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کور کریں تاکہ یہ اچھے سے گل بھی جائیں اور ان پر زبادست سا کلہ بھی آ جائے تو کوئی سا بھی بڑا آپ اس کے اوپر ڈھکن لگا دیں کسی کڑائی یا کسی پین کا طوی کے اوپر میں بنا رہی ہوں تو میں نے بڑے کڑائی کا ڈھکن لگا دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے کور ہو جائے تقریب ان پانچ منٹ کے بعد میں اسے پلٹ دوں گی یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا کلہ رانے سٹارٹ ہو گیا ہے بہت زبادست یہ پکنے جا رہی ہیں اسی طرح آپ ہر سائٹ سے اسے پکائیں ملائی تکہ کو بار بی کیو فلیور دینے کے لیے ہم ایک کوئیلا لے لیں گے اور اسے دوسرے چولے پر تیز آنچ پر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے جب کوئیلا دہکنے لگے گا تو ہم کوئی آپ روٹی کا پیس لے لیں یا پھر آدھے پیاز کا چھلکا لے لیں اور اس کے اوپر وہ کوئیلا رکھ دیں اس کے اوپر آدھا چمچ تقریبا آئل کا اٹ کریں گے جب اس میں سے دھوان یعنی سموک نکلنے لگے تو ہم وہی جو اس کا لڈ ہے وہ اس کے اوپر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں گے دھکن لگا دیں گے تاکہ سموکی فلیور یہ تمام تکہ بوٹی میں آ جائے تقریبا ایک منٹ کے لیے اس کے بعد ہم وہ کوئیلا ہٹا دیں گے ہمارے تمام سکیورز میں کلر بھی آ چکا ہے اور سموک کا فلیور بھی آ چکا ہے یہ ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم انہیں سیرڈ کر لیتے ہیں تو اب سیلڈ کے ساتھ اور بینٹ رائتے کے ساتھ انہیں سیرڈ کر سکتے ہیں بہت زبدہ سی ملائی تکہ بغیر انگیٹی بغیر اون کے ریڈی ہو چکی ہیں رو ٹرائی کیجے گا اور ہمیں اپنا فیڈبیک دیجے گا ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجے گا ہمارے چینل سبسکرائب کیجے گا کامیٹ بھی کیجے گا تھینکیو بہی مچ اللہ حافظ